یہ وسیعت کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے انبیاء کرام علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیعت کی بار بار اپنی امت کو اچھی اچھی باتوں کی وسیعت کی اپنی زندگی میں بھی آپ وسیعت کرتے رہے امت کو اور اپنے مرض الوفات میں بھی آپ اپنی امت کو وسیعتیں کرتے رہے جن میں آپ نے نماز کی وسیعت کی جن میں آپ نے غلام لونڈی جو ماتہت لوگ ہیں ان کے بارے میں وسیعت کی تقوی وغیرہ کی تو آپ وسیعت فرماتے رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وسیعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وسیعت کی کیا میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تمہاری موت دین اسلام پر ہی آنی چاہیے انسان کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنیں گا تو بچوں کے حوالے سے سب سے اہم چیز جس کی انسان کو اپنی زندگی کے اندر تگو دو کرنے کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد فکر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بچوں کی دینی تربیت ہے اور انسان کو اپنے بچوں کے بارے میں وسیعت کرنی چاہیے بقاعدہ وسیعت لکھی ہونی چاہیے ایک انسان کی اپنے بچوں کے بارے میں کہ اے میرے بچوں میرے بعد اللہ کے حکامات پر چلتے رہنا میرے بعد اللہ کے نافر مانی نہ کرنا میرے بعد دین اسلام پر قائم دائم رہنا یہ نبیوں کی وسیعت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی